بڑے گھمبیر حلاد ہے جناب ججوں کو دھمکی عمید خطوط تو سنا کرتے سے ملتے ہیں یہاں پہ تو زہر آلود خطوط جو ہے وہ مل رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ جو ہے وہ پڑ گیا اس وقت سپریم کورٹ کے چار ججز کو دھمکی عمید خط وصول ہوئے لہرائی کورٹ کے دو ججز کو مبینہ طور پر جو خط ملے ہیں ان کے اندر زہریلا مواد ہے یعنی اگر وہ ہاتھ میں بھی ابھی لیپ میں گیا ہے لیکن وہ سوچا ہی جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی اس طرح کا مواد ہے کہ اس سے ہاتھ ماؤں پاؤں جل سکتے ہیں اگر ہاتھ کو لگ جائے اور موہ پہ لگ جائے تو یہ سیچویشن اس خطر لاکھ محول میں جج اپنی جانوں کے خطرے پڑے میں عزتوں کے لالے پڑے میں اسلام آئی کورٹ کے چھے ججز کہہ رہے کہ جناب سپریم جوشل کونسٹ کو لکھ 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 کہ ہم کیا کریں جو حکومت ہے یا جو انتظامیہ ہے وہ ہمیں پریشرائز کر رہی اس موقع پہ آج بڑی تاریخی ہیرنگ تھی شروع کے خیرے ایک ڈیٹ گھنٹا تو ٹولین جنرل صاحب نے بولتے رہے اور چیز جنرل صاحب ان کی سوتے رہے چیز جنرل صاحب ان کی سوتے رہے یہ تو وہ معاملہ چلتا رہا لیکن بعد میں سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا چیز جنرل صاحب نے کم سوال پوچھے ٹولین جنرل سے زیادہ سوالات دوسرے بینچ بینچ کے دوسرے عراقین کی طرف سے آئے آپ کو ذرا آج سنوا دیتے ہیں آج ہوا کیا کورٹ کے اندر یہ جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتا دوں کہ چھے جنرل کے لیٹر کا معاملہ ہے اس توہین عدالت کا معاملہ ہے اس کا آؤٹکم کیا نکلے گا کہ چھے ججز نے الزام لگایا ہے کہ انظامیہ کے کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں بہت عرصے سے کر رہے ہیں اس میں کیا ججز یہ چھے ججز اب گواہی کے لیے آئیں گے ایزا گواہیں گے کیا سبریم کورٹ پاکستان جن لوگوں کے پتلک چھے ججز کہہ رہے ہیں ان کے پتلک کوئی توہین عدالت دیا اس طرح کے کاربائی شروع کرے گی کوئی جنرل کانسل کمیشن جو ہے وہ کچھ بنایا جائے کیا مطلب اس کا بھی پتا نہیں کیونکہ بھی تو اس مہینے کی بھی آخر کی ڈیٹ ڈال دی ہے سبریم کورٹ نے کوئی چیز آگے نہیں پھڑی زیادہ ماضی کے واقعہ چلتے رہے چیز جیسا آپ نے سناتے رہے کہ میں نے تاریخ دی الیکشن کی تاریخ نہیں مل رہی تھی ہمیں تاریخ نہیں مطلب بات صحیح کر رہے تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے زمانوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے کمیشنوں کو شاکر صدیقی صاحب کی کسی نے سنوائی نہیں کی ہمیں تو آج لیٹر آیا جس دن لیٹر آیا اس دن میں نے ججز کو اپنے گھر بلا لیا اور ہم نے فوراں جو اس کی ہیرنگ کی فوراں پرائمشل سے میں ملا اس میں بھی تاریخ انصاف کو چین نہیں ہے وہ کہہ رہے جی ملے ہی کیوں چیف جسٹس کیوں ملے چیف جسٹس میں بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ تمام چیزیں کریں گے ہم حکومت کی پوزیشن واضح نہیں ہے میرے نزدیک یہ سمجھ نہیں آنا کہ ان کی پوزیشن ہے کیا وہ چھے ججز جو ہیں اس کے معاملے کے پر ان کی پوزیشن ہمدہ درانہ ہے سمپتیک ہے یا وہ کہتے کہ نہیں یہ تو مجرم ہے اب میں تو اس معاملے میں کبھیلی لیٹرل میں نہیں پتا اس میں کیا ہونے لگا ہے لیٹر اگر لکھا ہے الزام اگر لگا ہے جس کسی لگا ہے ثابت تو اسی نے کرنا ہے وہ کترے موزز کیوں نہ ہو وہ اسلام آباد کا ہائی کورڈ کا جج ہو سپریم کورڈ کا جج ہو ڈیزر میٹر آپ کو الزام ثابت کرنا ہے آپ نے کسی آلہ بندے پر لگایا یا کسی ادنا بندے پر لگایا کسی ملازم پر لگا ہے یا کسی بادشاہ پر لگا ہے ثابت تو کرنا ہے ثابت لیکن ہوگا کیسے کیا اب ان چھے ججز کو بلائے جائے گا سبریم کورڈ پاکستان میں یہ ابھی کچھ کلیر نہیں ہے کیا وہ چھے ججز گوائی دیں گے اب وہ چھے ججز جو ہیں ان کے پاس کس نویز کا ایویڈنس ہے پھر اگر انتظامیہ کے اوپر الزام لگ گیا ہے تو کوئیشن یہ کہ انتظامیہ یہ پولیس ہو گئی یہ گورنمنٹ ہو گئی اگر ان پر الزام ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح انویسٹیگیٹ کر دیں گے ان چھے ججز کے اس لیٹر کو یا اس پکار کو جس میں وہ انتظامیہ پر الزام لگا ہے یہ تمام گھنبیر معاملات ہیں اور چیف جس نے ایک دو اور بڑی باتیں امپورنٹ بتائی انٹرسٹنگ بتائی اس میں لگ رہا ہے کہ شاید فل کورٹ کی طرف جائے گا معاملہ کورٹ میں اچ کیا ہوا درہا وہ دیکھ لیتے ہیں کوئی انٹرفیرنس جو ہے سبریم کورٹ کے چیفز کہہ رہا تھا ہم برداشت نہیں کریں گے عطر منللہ صاحب یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگزیکٹیف کے پر الزام ہے اگزیکٹیف کس طرح پر آپ کو انویسٹیگیٹ کرے گا اب یہ تو اس کا تو حل کسی کے پاس بھی نہیں میرا خیال سے کیونکہ باہر سے اگزیکٹیف تو نہیں آ سکتا باہر سے پولیس تو نہیں آ سکتی باہر سے سی آئی ای ای ف آئی ای تو نہیں آ سکتی جو اس کے ان سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے انہوں نے یہی بڑی بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے عطر منللہ صاحب کہہ رہے جس پہ چیف جسٹس نے سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے بعد ایک اور موز جج نے کہا کہ آسٹریچ کی طرح گردن سر زمین میں دینے سے ریالٹی جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں نے آج شروع کر دیا پروگرم میرے بغیر کہی لیکن آپ خود باشا لوگ ہیں میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں تعریف کی کیا ضرورت ہے تعریف کرانی ضرورت ہی مشہور لوگ ہیں کوئی میں اپنا بھی تعریف نہیں کراتا عظمہ بخاری صاحبہ کے تعریف کی ضرورت ہے اس وقت پولیٹیشن ہے عظمہ صاحبہ بہت وارم ویلکم بھٹی صاحب آپ بڑے جزبال آپ کے بچل رہے تھے جب میں انٹروڈکشن دی رہا تھا جیلس تو نہیں فیل کر رہے میں اتنا اچھا انٹروڈکشن دی رہا لیکن خیر بارالدہ مزاگ تھا کیا ہوا یہ معاملہ کس طرح جاتا ہوا نظر آ رہا ہے بھائی جان جو آپ جب انٹروڈکشن دے رہے تھے تو ایک عجیب و غریب منظر ہے پچھلے کئی ہفتوں سے لگتا ہے ٹوم این جیری فلم چل رہی ہے کارٹونوں واری فلم چل رہی ہے شہباز سپیڈ با مقابلہ موسن سپیڈ ہے ابھی چند دن ہوئے حکومت کو وزیر خزانہ کی کمیٹیوں میں وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ساڑے پلے تہہی کو جنہیں اسی تاب نکابی نامی نہیں بنا سکتے رانہ صاحب فرما رہے ہیں وہ رانہ صاحب جن پر عمران خان دور میں جھوٹا مقدمہ قیم کیا گیا تھا وہ رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائفر عدت میں نکاح کیس اور توشہ خانہ کیس تینوں عمران خان کو سزائیں غلط ہوئیں اور اگر کسی جج میں ذرا بھی انصاف کا رتی بھر بھی ہوئی تو یہ کیس جب آئے گا تو بری ہو جائے گا عمران خان اور رانہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ موسن نکوی صاحب دی میربانی سی کہ وہ وزیر داخلہ بانگن وزیر اگر ورنہ وہ وزیر آزم ہی بانگن جاندے تصنقی کر لینا سی اس لئے آپ کیا تاثر لے رہے ہیں کہ رہے ہیں جو ہمارے جانو محال کے محافظ جج ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ خود حفاظت اور تحفظ اپنی جانو محال کے ہم غیر محفوظ ہمارے گھر غیر محفوظ ہمارے خاندان غیر محفوظ قاتل لکھ رہے ہیں عدالتوں کو زہریلے خاتا رہے ہیں اور وزیر داخلہ صاحب ملک میں نئی دہشتگردی کی لہر ہے وزیر داخلہ صاحب کاکول پہ پہنچے ہوئے تھے پی ایم میں کاکول اور کرکٹرز کو نصیتیں فرما رہے تھے اور آمر فاروق اور جو آج یہ جو ویسے چیف جسٹس صاحب کی عدالت ہو معزز قابل اترام چیف جسٹس صاحب تو ان کی عدالت میں کوئی دوسرا بول جائے اور وقفے وقفے سے نہیں وہ آج وہ ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ آپ کو جو دھمکی ملی تو آپ کو جو ہوا تو وہ کہہ رہے تھے نہیں آگے بڑھیں تو وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں جیسے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہلکا آگے بڑھیں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ مزید اس پہ گفتگو کریں تو وہ تو وہ چھے ججوں کا خط جس کو آمر فاروق چیف جسٹس علام آدھائی کوٹ نے میس سینڈل کیا اس کو چیف جسٹس فائزیسہ قاضی صاحب نے بھی میس سینڈل کیا اور پھر اب اب انہوں نے ساتھ رکنی بینچ بنایا اور اب خیر سے انہوں نے کہا کہ روزانہ سمات ہوگی فن کوٹ ہوگا لیکن چھبیس دنوں کی تاریخ دے دی کہ انتیس کو دیکھیں گے تو آپ میں اتراز کیا ہے ساہی تو اتراز یہ ہے بھائی جان کہ ہمارے مسائل ہیں بدترین معاشی بوران بدترین سیاسی بوران اور بدترین دہشتگردی کی نئی لہر اور اوپر سے ایک پہلا کٹا بن نہیں سکتے نمہ کٹا کھول جنب ہے اس میں کسی ہے کہ سوری الحکومت کا سورہ نہ کسی ادارہ کے سور جوجز نے خود لکھا ہے تو لیٹر کیوں لکھا ہے بھٹی صاحب کسی ہے کہ سور تو لیٹر کیوں لکھا ہے تو انہیں عدالت کاروائی چلا لیں اس پر ایک میٹنگ رکھ لیں کیوں نہیں لکھا کیوں نہیں کیا تو چھے مرتبہ یہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہی کیوں تو بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل کچھ اور ہیں حکومت کی آپ کو اس پر پولیسی کیا نظر آ رہی ہے چھے جلز کے معاملے میں حکومت کی تو حکومت تو فریق ہے اس میں حکومت تو فریق ہے نا حکومت اگزیکٹیو انہوں نے کہا نا اگزیکٹیو فریق ہے اور ایجنسی فریق ہے ایجنسیاں فریق ہیں تو ظاہر ہے حکومت تو فریق ہے اس میں تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور چل کیا رہا ہے عجیب و غریب عثمہ بخاری صاحبہ آپ نے بھٹی صاحب کی گزارشاد بھی سننی دو باتیں پہلی بات تو یہ وہ ابھی رانہ شمیم کی بات ہوئی تو لندن نوٹری میں بنے لندن لاکر میں رکھے حلف نامے پر رانہ شمیم مکر گئے تھے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی اپنے غلط اور غیر ضروری بیان حلفی پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں یہ رانہ شمیم صاحب جو ایک ڈراما کیا تھا اور وہ آگیا دوسرا یہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو اس میں ہے کہ فل کوٹ کی جو انہوں نے ایک منٹس آف دا میٹنگ مانگے تھے جو ان کو نہیں دیئے دوسرا انہوں نے لکھا کہا تھا کہ ٹی او آرز میں الزامات کا ذکری نہیں ہے تیسرا انہوں نے لکھا تھا کہ ان ججز نے ان ججز نے ویسے انکویری کمیشن کا نہیں کہا یہ انہوں نے تو رائے مانگی گا یہ کہا اور ساتھ کہا کہ سپریڈ جلسے کریں گے اور تقریریں کریں گے بھائی اس کو میں اس کو ٹووچس نہ کریں بھائی اس خدا کے لیے اس کو ٹوٹس نہ کریں کونسا چھے ججز کا چھے جلسہ جلسا کہہ سے آگیا جلسہ جلسے کریں گے اور تقریریں کریں گے یہی مانگا ہوں نے کمنشن مانگا ہے سارے ججز کو اکٹھا بلائیں کیا وہ بھی تو نہیں کوئی پریشن بھائی تو ججز کا کنونشن تھا نا ججز کی میٹنگ تھی نا بھائی اس میں بنائے کہ باقیوں پر تو نہیں کوئی دباؤ ڈالا جا رہا کون سی تقریریں یار کون سا کس کے شاکت صدیقی کی کو گئی ساری چیف جسٹس صاحب پہ تنقید کی جا رہی ہے چیف جسٹس صاحب کو کیا ضرور تھی عدلیہ کا معاملہ تھا عدلیہ میں گیا تھا عدلیہ کو انڈل کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو کیا ضرور تھی اگزیکٹیو کا اس میں ذکر تھا چیف جسٹس صاحب کو کیا شباز شیف کو بلا لیں حالانکہ فل کوٹ میں ساروں کی رائے نہیں تھی کہ شباز شیف کو بلایا جائے لیکن پھر بھی بلا لیں خوزبا صاحب آپ بریک کے بعد بات کریں گی فل کوئی تھا یہی فیصلہ تھا اس دباؤ کو بھی اب آ گیا ہے نا یہ چھ ججز تو ذرا اور اس میں ہے کہ ماضی میں بھی جانا چاہیے ٹی آرز میں حکومت لکھاتا تھا ان کی اپنی حکومت ہے تو اس دباؤ کو بھی کریں اور کس دباؤ کے تحت اب ان کو پانچ چھ سات انکوئریوں میں ان کو ان کے بچوں کو اس آگڈار کو سارے ہاؤس جالی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سارا کچھ ختم ہو گیا وہ دباؤ بھی لائیں کیا رسک فری کیوں کہتے تھے رسک فری واپسی ہے گرانٹیوں بھری واپسی ہے کیوں کہتے تھے اس طرح اس طرح ہوتا ہے جس ملک میں ججز دباؤ میں تھے مشرف صاحب میں انٹریو دیتے ہوئے کہا دباؤ تھا ججز پر رائیل شریف صاحب نے اس کو نیوٹلائز کیا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے دباؤ میں انہوں نے ریلیف دیا ہو ویسے مجھے یہ بتائیں مجھے آپ کہتے ہیں کہ ریپیٹ کرتے ہیں یہ بھٹی صاحب نے نئی بات کون سی کی ہے جن کو آپ نے ٹوکا ہی نہیں میں ان کے لئے خلاف نہیں بات کرنا اچھا ان کو بھی نہ ٹوکا ہی جن کو آپ نے ریپیٹ پر روکا ہی اب آپ مجھے بتائیں سوال کریں اب آپ کو میں جواب دوں اچھا سوال بھول گئے نہیں میرے بھٹی صاحب پہ پہلے فوکس کردی بات جو میں نے ہی کرنا چاہتا ہے نواز شریف کی بات کی میں نہیں ہوں آپ میری طرف آئیں میں خود بھول گئے سوال کیا تھا آپ سے اچھا میں آپ بات کروں سوال لکھ بک یہ تھا میں آپ کو بتا ہوں کرنا کیا چاہیے کرنا کیا چاہیے مستقبل ہے نا سب سے پہلے ججوں کو چٹوں پہ بھرتی کرنا بند کریں یہ میرے چیمبر کے میرے کسی جج پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس وقت ساتھ رکنی بینچ میں تین ایک چیمبر کے ہیں تین صوبوں سے ہیں کیوں یہ جو عدلیہ ہوگی ماں کے جیسی تضاد حسن صاحب جو سارا چونہ لگا کے گئے افتخار چودری کے دور میں سوال میرا یہ تھا میں یاد آگئے کہ دباؤ ہسٹوریکل ہمیشہ رائجز پہ مشہرف صاحب نے بھی ریفرنس دیا یہی کہہ رہا ہے تو اب بھی ہو سکتا ہے دباؤ پہ تو آج جسٹس جمال مندو خیل صاحب نے کیا کہا ہے آرٹیکل سکس پہ پوچھا ہے اس نے اٹارنی جنرل سے یہ ریفرنس جو کس کے دباؤ پہ بھیجا تھا عمران خان نے اس نے کہا ہے نا کہ میں نے بھی کسی کے کہنے پہ بھیجا تھا میں نے بھی پوچھا تھا عمران خان سے کس کے کہنے پہ ہوئی عمران خان ٹڈے ہوئے تھے اس وقت یہ جو فل کوٹ تیریکن صاحب کا تو کہنے نہیں منتا ہے فل کوٹ بنے گی نا میں آپ کو بتاؤں قاضی فائد عیسیٰ کو انڈر ایسٹیمیٹ بلکل نہ کریں جب وہ کہتے ہیں نا نہیں یہ جو کہانی سنا رہے ہیں نا تین ججوں کی کہ جی تین پندرہ پہ بھاری تھے نہیں یہ اب فیصلہ آئے گا نا جب فل کوٹ بیٹھے گی ان کو بھی عزت کا سوال کرنا چاہیے یہ جو الگ الگ بول رہے ہیں نا